اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی راؤنڈ اپ میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروک سلیم صاحب ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں ہم کچھ تذکرہ کریں گے ایک ہمارے پڑوسی ملک نے کچھ جنگ کا محول بپا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جنگیں کتنی نقصان دے ہوتی ہیں جنگوں کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اس قیمت کا ممالک کی اس علاقے کی اس خطے کی معیشت پہ لوگوں کے لائف سٹائل پہ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اپنے پروگرام میں آج ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس کی کامپیٹنسی کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کتنا سیلف سفیشنٹ ہے جو جنگی ہتھیار ہیں جو فضائی جنگی ہتھیار ہیں ان کو لے کے اور بالخصوص جی ایف سیونٹین تھنڈر اس کی خصوصیات کیا ہیں اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ کہانی کیا ہے اس تیارے کو بنایا کیوں گیا اور اب دنیا میں اس کا مقام کیا ہے اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے پاکستان کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں بھارت کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں اور یہ اتھیار خدا نہ خاص تھا اگر ان کا استعمال ہو جاتا ہے ان ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ڈاکس اپ سب سے پہلے جو واقعہ بالا کوچ کا ہوا تھا فروری میں جس طریقے سے بھارت نے کوشش کی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ایک اہلیت کا قیمت کا جذبے کا مقابلہ سامنے آ رہا ہے اس میں اوپر کون دیکھیں چار حقائق تو بالکل واضح ہیں کہ تین بج کے تیس منٹ فروری کی چھبیس تاریخ بارہ مراج جہاز جو ہیں دشمن کے وہ پاکستانی ائر سپیس پہ انٹر ہوتے ہیں اور اس میں غور کرنی والی بات ہی ہے کہ جو دو قسم کے بم لگائے تھے یا مسائلز لگائے ہوئے تھے ایک سپائس کہلاتا ہے وہ بھی اسرائیل میں ڈیزائن کیا گیا وہ ان مراجز کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ایک اسرائیلی پوپائے مسائلز کہلاتا ہے تو یہاں پہ ایک وہ لگ رہا ہے جیسے اسرائیلی اور انڈیا کا کوئی جوائنٹ سائفر لگ رہا ہے اور یہ سارے جہاز آتے ہیں اور جببہ ٹاپ بالا کوٹ میں جنگل کی پہاڑی کے ایک ٹاپ کے اوپر آکے اپنی بمباری کر کے اور وہ ڈر کے واپس نکل جاتے ہیں اب آپ سوچئے کہ بارہ جہاز آ رہے ہیں اسرائیلی ویپنز لگے ہیں اور تقریباً وہ جو آدھے گھنٹے کا وقت ہے اس میں تقریباً دو عرب رپیہ یہ میرا تخمینہ ہے کہ تقریباً دو عرب رپیہ وہاں پہ نکل گیا کیونکہ ایک سوٹی جو کارگل کے دوران انڈیا نے خود بتایا تھا کہ ان کا ایک جہاز جب اڑتا ہے انڈیا سے کسی ائر فورس ٹیشن سے اڑتا ہے پاکستان تک پہنچتا ہے بمباری کر کے واپس پہنچتا ہے تو تقریباً چودہ سے پندرہ کروڑ رپیہ کا اس کو سوٹی کہتے ہیں ائر فورس کی زبان میں وہ خرچ ہو جاتا ہے دوکس اب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تین منٹ جو ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ وہ تین منٹ ہماری ائر سپیس میں رہے اس تین منٹ کی قیمت بھارت کو دو عرب روپیہ دا کر رہی ہے اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے سیاست کیا ہو رہی ہے چار چیزیں بڑی کلیر ہیں کہ کوئی سٹریٹیجک قسم کا ٹارگٹ وہ ہٹ نہیں کر پائے کوئی ٹیکٹیکل ٹارگٹ بھی وہ ہٹ نہیں کر پائے جنگل میں آئے لیکن پروپاگینڈا بہت سارا مل گیا مودی کو بہت پروپاگینڈا مل گیا انیشلی کہ ہمارے جاز گئے پاکستان میں انہوں نے بڑا دھماکے کیے اور تین ساڑھے تین سو انہوں نے ان کی جانب اب یہ آپ سوچئے کہ سب سے بڑی جمہوریت دنیا کی اور ایک شخص جو اپنی الیکشن کیمپین کر رہا ہے وہ ایک لاکھ اور چالیس ہزار کی فوج جو ان کی ائر فورس کی ہے جس کے بعد تقریباً دو ہزار کے لگ بگ لڑاکہ تیارے اور دوسرے تیارے ہیں ان کو نیشے دکھا دیتا ہے اب دیکھیں یہ لاشوں کی سیاست جو ہے وہ موڈی تو بڑے عرصے سے کر رہا ہے اور اس کے دو ایم ہوتے ہیں ایک تو پاکستان بھارت کی کہیں جنگ ہو جائے اور ایک پاکستان اور ایک انڈیا کے اندر آپ سوچیں انڈیا کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمان اور جو ان کی وہ ایک بنیاد پرستی ہے انتہا پسندی ہے اس کو بھی اچھا چار لیسنس آؤٹ اف ڈس بیفور یو آسک کوئی چار بڑے لیسنس پہلا تو یہ کہ دیکھیں انڈیا ٹیک کرتا ہے تو رات کے وقت آتا ہے پاکستان جاتا ہے تو وہ دن کی روشنی میں جاتا ہے انڈیا آتا ہے تو ہمارے جنگلوں کے اوپر بم پھینک کے چلا جاتا ہے اور ہم نے فوجی حد چنے تو ایک تو بہت بڑا ماسف قسم کا اب سمجھے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے انڈیا کے ہاتھ پہ اور ہمارے ہاں انٹیلیجنس بہت بڑی سکسیس ہے اور چوتھی بڑی چیز کہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ کے ذریعے اپنے معاملات کا کوئی حل نکالنا ہے اور پاکستان باچیت کے دھرو کرنا چاہ رہا ہے جو جیسر اف پیس وزیراعظم پاکستان نے دیا ابھی نندن صاحب واپس چلے گئے خیر جب وہ واپس وارڈر کروس کی تو اس کے بعد جو انڈیا کے پینترے تھے وہ بھی ایک علیدہ بات ہے دیکھنے والی لیکن ڈاکس صاحب جرہ جو دفاعی بجٹ ہیں پاکستان کتنا پیسہ دفاع پہ لگا رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنے کہ باوجود ہم نے کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور انڈیا جس میں مختلف علیدگی پسند تحریکے تو ہیں لیکن اس طرح کی دہشتگردی نہیں ہوئی جو پاکستانیوں نے فیس کی ہے وہ کتنے پیسے رکھ چکے ہیں دیکھئے ساٹھ ارب ڈالر کا مجموعی بجٹ ہے انڈیا کا دفاعی بجٹ دفاع کے اوپر مطلب ائر فورس نیوی اور آرمی کو ملا کے وہ ساٹھ ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کا پیسہ نہیں بجتا تینوں فورسز کے لیے تینوں فورسز کے لیے تو آپ سوچیں ایک طرف ساٹھ ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور ہم صرف کر رہے ہیں آٹھ اور یہاں پہ ابھی جو اسرائیلی ویپنز ہیں وہ بڑے مہنگے آتے ہیں وہ جو سپائیس کا ہم نے ذکر کیا جو بالا کوٹ میں انہوں نے پھینکے اور جو پوپائے کا ذکر کیا وہ تقریباً ایک کروڑ اپے کا تو سپائیس ایک آتا ہے اچھا ایک کروڑ اپے کا ایک بمبو آتا ہے اور تقریباً سات کروڑ اپے کا وہ دوسرا پوپائے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو اسرائیلی ویپنز ہیں بڑے مہنگے ویپنز ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ غربت کی سطح سے نیچے ستر فیصد انڈیا کی آبادی جو ہے وہ دو ڈالر یا اس سے نیچے رہ رہی ہے آپ سانٹھ ارب ڈالر خرچ کر دیتے ہیں یہ اس قسم کے کلنگ مشینز کے اوپر بمب لینے کے لیے اسرائیل سے بمب خرید رہے ہیں ستر فیصد آبادی آپ کی غربت کی شرح سے نیچے ہے پاکستان کا حال چالیس کروڑ تقریباً بنتے ہیں اب آپ سوچے کہ دو ارب روپے جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ وہ تین منٹ کے لیے خرچ کر دیئے تین منٹ کے لیے خرچ کر دیئے یہ انڈیا نوام کے لیے بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے اگر وہ دو ارب روپے ان چالیس کروڑ لوگوں میں تقسیم کر دیئے جاتے تو مز کم ایک سال تک تو وہ غربت غربت کاویہ تک لیکن پاکستان کا بھی فیصل صاحب اتنا حال بلکل ہے ہماری بھی تقریباً پینسٹھ فیصد آبادی جو ہے وہ شرائع غربت سے نیچے رہتی ہے بلکل ایسے اچھا تیارتی خسارہ دو سو ارب ڈالر انڈیا کا تیارتی خسارہ آپ کا ہو رہا ہے اور ساٹھ ارب ڈالر آپ اپنے ڈیفنس پہ لگا دیتے ہیں ہمارا تیارتی خسارہ بھی کم نہیں ہے پینتیس ارب ڈالر کا خسارہ اور ہم نے بھی آٹھ ویلین ڈالر اپنا لگا دیا آبادی بے گھر ہوملیس لوگ جو ہیں ہوملیس جن کے پاس گھر نہیں ہیں تقریباً آٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں انڈیا میں کہا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی وہ پائپ لائنز میں رہتی ہے جو پائپ لائنز ابینڈن کی جاتی ہیں اس کے اندر بچے رہ رہے ہیں اس کے اندر ان کی ماں رہ رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی تقریباً دو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ہوملیس ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں آپ کو جانتا ہے کہ پہلے ایک ایسا دہشتگرد حملہ ہوا تھا اور دوہزار ایک دوہزار دو میں ایک آپریشن پراکرم انڈیا نے اپنی فوج کٹھی کی تھی پاکستانی بارڈر کے سامنے صرف فوج کو موو کرنے کا ان کا اس وقت کا خرچہ 65 ارب روپے کا آیا تھا وہاں پہ جنگ منگ نہیں ہوئی تھی آپ کو یاد لیکن انہوں نے صرف اپنی فوج جو موو کی تھی اس کا 65 ہزار ارب کا خرچہ آ گیا تھا اب ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ مارچ کی پہلی کو میں نے لی یہ تقریباً ایک بجے مارچ کی پہلی تاریخ اور یہ پاکستانی ائر سپیس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سارا جو فضائی سپیس ہے وہ خالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے آپ کی تقریباً گراؤنڈر تھی پوری طرح اب پی آئی اے کا روزانہ کا نقصان روزانہ کا نقصان اگر ہمارا جہاز نہیں اڑتا تو تقریباً 30 کروڑ روپےہ روزانہ کا ریونیو لاؤس ہوتا ہے ایک ارب سے زائد کا نقصان ہم یہاں بھی کر چکے ہیں ایک ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوں پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کے اندر روزانہ کی پچھلے کچھ دنوں میں کر چکے ہیں لیکن سوال ڈاکس اب یہ ہے غربت بے گھر افراد صحت کی سہولیات کا فقدان بے روزگاری کم پڑے لکھے لوگ یہ دونوں ممالک کے بنیادی مسائل ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ مودی صاحب پچھلے پانچ سالوں میں یہ مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اب وہ اینٹی پاکستان وہ اشتیال دے کے لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہیں مکمل طور پر ناکامیاب رہے ہیں اور اب وہ الیکشن کیمپین لڑنا چاہ رہے ہیں انہی دو حربوں کے طروب کہ یا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کشیدگی ہو اور اس سے وہ کچھ ووٹ چھین لیں اور یا پھر انڈیا کے اندر ہندو مسلم فساد ہوں اور اس کی وجہ سے کچھ ووٹ ان کی طرف چلے جائیں تو یہ ایک علمیہ ہے انڈیا کے لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے باوجود ایک شخص استعمال کر رہا ہے ان کی پوری فوج کو اپنے ایک سیاسی مقاصد اختیار کرنے کے لیے لیکن ڈاکسر آپ یہاں ستم زریفی یہ ہے کہ مودی صاحب کی پولٹیکل یہ جو انگل ہے بظاہر وہ کامیاب جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ پڑے لکھے لوگوں کی تعداد آپ دیکھ لیں آپ غریب لوگوں کی تعداد لیکھ لیں آج بھی گھر کی سیاست نالی پکی کرنے کی سیاست خمبے کی سیاست انڈیا میں اور مودی صاحب وہ یہ کریں گے یہ ٹائم بتائے گا دیکھئے ایک تو وزیر آزم عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہروا دیا یہاں ووٹ پہ اور لگتا ایسا ہے کہ شاید وہ مودی کو بھی انڈیا میں ہرا دیں عمران خان مودی کو انڈیا میں ہرا دیں لیکن ڈاکس اپ کانگریس خیر وہ ایک لمبا سلسل شروع ہو جائے گا اچھا یہ جو انٹی پاکستان کارڈ انڈیا میں پچھلے تین الیکشنز سے ہم نے دیکھا جو پاکستان میں ہوئے اس میں انٹی انڈیا کارڈ نہیں استعمال کیا گیا اور نہ ہی پاکستان کے عوام نے اس بنیاد پہ ووٹ دیا اس انٹی انڈیا کارڈ کو لے کے اپنے مسائل ہمارے تھے جن کی عوام کے اس کے بنیاد پہ ووٹ کاسٹ ہوتے رہے ان فیوچر انڈیا میں ایک روایت ہے ایک ریت ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چلتی رہے گی دیکھیں ایک تزاد نظر آتا ہے ہمارے الیکشنز میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو اختلافات ہیں یا جو رشتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا انڈیا میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ مسلسل اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے انڈیا کو بھی اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں جو نوردن انڈیا ہے اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے سدن انڈیا میں بھارت اور پاکستان کے جو آپس میں مسائل ہیں ان کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ٹھیک ڈاکس صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے کیا اور اس کو بنانے والے کون لوگ تھے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیرٹیو انیلیسز کریں گے انڈیا ائر فورسز کے پاس جو لڑاکہ تیار ہیں ان میں اور پاکستان کے پاس جو ائر ویپنز ہیں ان میں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوششام دیت کہیں گے اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جی ایف سیونٹین تھنڈر جس کی گن گرج نہ صرف پاکستان بھارت بلکہ پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کون سی ہے وہ کون سے محرکات تھے کہ یہ تیارہ ڈیزائن کرنا بہت ضروری تھا اس کی کیپیبیلٹیز اور یہ کتنا مختلف ہے دیگر جنگی تیاروں سے اس سے مطالق بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کی انکومپیٹنسز اتنی زیادہ کیوں ہیں کہ جس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل تنگ ٹینکس جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ان باتوں کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں ڈاک سب آپ سے گفتگو کریں گے لیکن ائر مارشل ریٹائر شاید لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں یہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے ائر مارشل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈاک سب ذرا بتا دیں یہ ہے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے دیکھئے we are lucky to have ائر مارشل صاحب چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر جس طرح آپ نے کہا دو ہزار ایک میں کہیں معاملہ شروع ہوا تھا اور ریکارڈ ٹائم میں ائر مارشل صاحب بتا رہے ہیں کہ تقریباً دو سال کے عرصے کے اندر ہم نے یہ تقریباً پروجیکٹ پورا کر دیا دو کمپنیز تھیں پاکستان ایرونانٹیکل کمپلیکس اور چینگڈو ائرکرافٹ انڈسٹری گروپ تو یہ پاکستان اور چائنہ کا اور اندازن پبلک سورسز یہ کہتے ہیں کہ پچیس ملین ڈالر سے کہیں تیس ملین ڈالر تک کا یہ ایک جہاز بنتا ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ان کے ایک مگ کو اور پراببلی ایک میراج یا ایس یو تھرٹی جو فار ایڈوانسٹ ایرکرام ان کے لڑائی میں ڈاگ فائٹ میں بتائیے ڈاگ فائٹ کیا ہوتا ہے اور اس دفعہ کیا ہوا اوکی دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سی جی ایف سیونٹین کے بارے میں آپ کو بتا اگر اس کو تاریخی طور پر آپ بریف اسی فارم میں دیکھنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ نوے کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا جو ہی وہ فغانستان کی جنگ بند ہوئی روس کو ہرا دیا گیا امریکہ فارغ ہو گیا تو اس کے فورن بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگا دیں گے جو کہ امریکہ کا ٹریک رکھا ہے اپنا کام مکمل ہوا اس کے فورن بعد نیوکلئر کی بنیاد پر کہ آپ آگے چلے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو فردر جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو ریٹیفائی نہیں کر سکتا لہذا آپ پر پبندی لگ گئی جب پبندی لگی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہمارے پاس ویپن سسٹم وہ ایف سکسٹین تھا اور ایف سکسٹین ہمارا لیڈنگ ویپن سسٹم ہے تو ایف سکسٹین میں تھا اس وقت بھی تھا ایف سکسٹین جو انیشل آئے تھے وہ جو ہمارے چھ پالٹس رہن ہوئے تھے امریکہ i was one of them the first f16 i have the honor to land that on the pakistani soil اس کے بعد اگلی جو عزت ملی آپ امریکہ سے فلائے کر کے لائے تھے sure وہاں سے لائے تھے ہم ہم چھ پالٹس رہن تھے ہم وہ چھ جھاز لے کر آئے تھے اس کے بعد then we started training our own people and rest of all that you see on the f16 today وہ ہم نے training کی ان کی because we couldn't afford to send them there it's very expensive تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا یہ وہ وقت تھا جب f16 اتنی بری طرح hit ہوئے کہ ہم جو normal اپنی flying منتلی کیا کرتے ہیں to remain current on the weapon system ہم وہ بھی نہیں کر پاتے تھے بڑی کم flying کر کے bare currency ہم maintain کر رہے تھے تو یہ تو بہت مشکل وقت تھا اور ہم نے سوچا کہ اگر یہ آئندہ بھی ہوا اور جنگ کے حالات میں ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا f16 will remain the leading تو پھر متبادل کیا سوچا گیا اس کا متبادل یہ سوچا گیا کہ indigenous خود سختہ کوئی چیز کی جائے اور یہ وہ time تھا جب ہم نے چائنہ کو approach کیا incidentally چائنہ ان دنوں ایک نئے جہاز کی planning کر رہا ہم نے کہا جی آپ ہمیں join کریں انہوں نے ایک دوستی کے تحت وہ ان کو ہماری طرف سے کوئی financial ان کا issue نہیں تھا کہ ہماری طرف سے financial help چاہیے تھی to run this program انہوں نے کہا دوستی کے تحت ہم پاکستان کو شامل کرتے ہیں joint fighter joint fighter 17 میں اب یہاں اسی طرف ایک تو joint fighter اور 17 یہ F-17 میں نے اس کا نام رکھا as the chief project director چائنہ نے کہا کہ اس کا نام suggest کریں تو میں نے اپنی سارا مشورہ کیا ہم نے کہا جی F-17 اس لیے کہ یہ F-16 سے ایک step اوپر ہے اوپر ہے یہ تھا اس کی background جو ہی ہم نے چائنہ کو propose کیا انہوں نے ہمارا idea پسند کیا انہوں نے کہا اس کے ساتھ اگر JL لگا دیں تو کیسا رہے گا because joint ہے جو we willingly accept تو ریزلی F-17 تھا پھر جی F-17 this is how it became جی F-17 اب ہم آتے ہیں کہ یہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا 2001 سے اس کی بڑی سنجیدگی سے ہم نے اس میں commit کر دیا کہ یہ جہاز ہم نے بنانا ہے drawing board onwards I happen to be the first CPT chief project director اور وہاں سے ہم اس کو لے کر چلے اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو technology چونکہ میری اپنی F-16 کی background تھی ASR جس چیز کو ہم کہتے ہیں air staff requirement وہ جب ہم نے لکھی تو ایک تو یہ کہ ہم نے F-16 کے reference کے تحت لکھی دوسرا ہم نے کہا کہ ہم آج سے کم از کم 15-20 سال بعد کو دیکھیں گے کیونکہ we have to face an adversary جو کہ ہمارا perpetual adversary ہے اس کے پاس کیا ہوگا اس کی قابلیت دیکھ کے اس کی قابلیت دیکھ کے اس ASR ہم نے complete کی اس وقت جو ہم نے ASR مکمل کی ہمارے جو دوست تھے چائنیز ان کے پاس یہ ساری technology نہیں تھی اچھا لہٰذا تھوڑا سا reluctance تھا ہم نے ان کو تھوڑا ان کے ساتھ cooperate کیا support کیا بکوز ہمارے پاس یہ option نہیں تھی کہ اگر نہیں ہے تو then not use somebody else ہمارے پاس تو اس طرح کی choice نہیں تھی تو مجھے ذاتی طور پہ یہ تھا کہ China is developing the technology so rapidly کہ as we move along in this project انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں available ہو جائیں گی حجیل سب induct کب ہو گیا Air Force کے Okay Air Force میں پہلی تو یہ کہ اس کی prototype fly to 2003 two and a half years which is a record time کوئی بھی آپ ہسٹری دھائی سال میں آپ نے prototype fly کر دیا induction اچھا یہ جب ہم نے fly کر دیا and other three years or so is when the induction started around 2007 کیونکہ یہ اس کا time ہوتا ہے qualification کا جہاز کی qualification is a long process تو ہم نے یہ جہاز بنا لیا عام طور پہ fighter development programs all over the world even with the leading states of the world یہ کوئی 8 سے 10 سے 15 سال کا period ہوتا ہے including qualification تو اگر آپ 3 سال میں سکھ نہیں 3 یہ لیجئے 2 سے 3 اور پھر qualification ہی لیجئے induction تو qualification کے بعد ہی ہوتی ہے نا تو 2007 تک بھی 2019 میں 40 2019 2019 2000 لکھ کر لیے اور اپنے BVR کو بتا دیا here is your target and then they launched they didn't have to go close یہ ساری چیز کو کتنی دیر لگ جاتی ہے seconds کی بات ہوتی ہے this is not minutes this is seconds اور seconds میں ہوا اس کے بعد انہوں نے confirm کر لیا that yes this is my target confirm یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی رینج میں کوئی آپ کا جہاز نہ آجائے ہوا میں فرض کریں اگر آپ کے جہاز ہم assess کر رہے ہیں اپنے missile نے خود مار رہا ہے انہوں نے یہ تیسری reason ہے کہ سیکھ انہوں نے وہاں سے سیک کر دیا ہے یعنی اس نے تو ہر جگہ ایسی بھیانک قسم کی تصویر وہاں پیش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز سیکھ نہیں ہوئی لہٰذا شاہد عطیف صاحب جو بالا کوٹ میں ہوا پہلے دن کی پلاننگ ان کی انڈیا کی پھر دوسرے دن ان کا عزم کیا وہ پلان کتنا ڈیفرنٹ تھا یا وہ وہی پلان ریپیٹ کرنا چاہے نہیں پہلے دن تو انٹرودرز بن کے آئے ٹھیک ہے انہوں نے سمجھا ہم نے اپنا mission پورا کر لیا ان کے مطابق انہوں نے بم بھی گرائے ان کے مطابق انہوں نے سارے تین سو ہمارے لوگ بھی مارے وہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ان ساری چیزوں کی وہ سب غلط ہوئے اب ان کی کیا انٹینشن تھی کیا وہ جانبوچ کے انہوں نے نہیں مارے سب کنفرم ہوگا نہیں مارے کوئی تارگیٹ اٹیک ہی نہیں ہوا تو ایک شک کی گنجائش دی جا سکتی ہے کیا وہ تارگیٹ پہ اس لیے نہیں مارے جیسے ہم نے کہا کہ ہم جو ایسا ڈیمیج ہے جس سے کیجویلٹیز ہوں ہم نہیں ہم نے انٹینڈ کیا یہ ہائیس لیول پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے زمین پہ کوئی انسانی نقصان نہیں ہم نے نہیں کیا اور ہم 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 نے لاک کیا اور جان بوجھ کے سائیڈ پہ مارا کوئی جانی نقصان ریپورٹ نہیں ہوا بگر کیا ان کے پاس یہ ویڈیوز ہیں کہ انہوں نے کوئی نقص نکتہ ہے جس پہ نا صرف پاکستان بلکہ جو باہر فورن میڈیا ہے وہ بھی بہت سے کوئیسٹن اٹھا رہے الجزیرہ نے بھی ایک ریپورٹ کھول دیئے ہیں انڈین فورسز کے انڈین ائر فورس کے کس طریقے سے اگزیجریٹ کر رہے ہیں جھوٹ کا ایک پلندہ ہے اور پھر سونے پہ سوہاگہ ان کا میڈیا تو خیر کیا ہی کہنے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور جیسر آف پیس حکومت پاکستان پاکستان کے عوام کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو لے کے جو مورال ہوتا ہے ان جوانوں کا ان آفیسز کا جو پاکستان کے دفاع کے لیے موجود ہیں وہ کتنا ہائے جو لڑنے والے جو فرنٹ لائن پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے لیکن یہ جو ان کمپیٹنسیز ہیں نہ اہلیت ہے انڈین فورسز کی انٹرنیشنل میڈیا اس کو لے کے اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی آرائے دے رہے ہیں دیکھیں بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ جہاز اس کے جو فوجی جہاز ہیں لڑاکہ تیارے ہیں وہ گر رہے ہیں آسمان سے کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی مگز جو ہیں آٹھ سو بہتر مگز انہوں نے ایکوائر کیے تھے اور اس میں سے تقریباً آدھے آدھے اس میں سے جو ہیں وہ گر گئے ہیں بی بی سی دوبارہ جو دو نام انہوں نے دیا ہے ائر مرشل صاحب بڑا مشہور ہے کہ فلائنگ کوفنز کہتے ہیں ان کو اڑتے ہوئے تابوت ہیں یا پھر ویڈو میکرز ہیں کہ بیوائیں بناتے ہیں بیوائوں کی فیکٹری ہے اب ائر مرشل صاحب کوئی ایک لاکھ اور چالیس ہزار کی نفری ائر فورس کے اندر انڈین ائر فورس کے اندر تقریباً دو ہزار کے قریب اب سمجھنے کے جہاز ہیں اور باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ فلائنگ کوفنز ہیں وہ ویڈو میکرز ہیں یہ کمزوریاں یہ کرائسیز کی سٹیٹ جو انڈین ائر فورس کے اوپر بجٹ تو بہت ہے پیسہ تو بہت ملتا ہے اوکی اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے دیکھیں میں بھی جب اکیڈمی میں کیڈٹ کے طور پر گیا تھا پی ایف اکیڈمی میں ہمیں پہلے دن یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ نے ایک ایسے دشمن سے لڑنا ہے جس کو آپ پر کوانٹیٹیٹیو ایج ان کے پاس نمبر آئے نمبر عددی سبقت اور آپ کے پاس کوالٹیٹیو ایج ہونی چاہیے تو کوانٹیٹی ورسیس کوالٹیٹی یہاں پہ لڑ رہا ہے اب سکسٹی فائیو وار میں بھی تھے ور تھری ٹائمز ہائیر آج بھی ایف اٹال تھے تھری ایڈ آف ٹو فور ٹائمز ان ٹرمز ایر کوانٹیٹی تو ایم ایم آلم صاحب نے کہ پانچ چھے چار جاز ان ون گو ان میٹر اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا بھی رول ہوگا نہیں دیکھیں ٹیکنالوجی کا رول اس طرح ہے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے سپیریئر کوالٹی کوالٹی میں ٹیکنالوجی بھی ہے اور کوالٹی میں ٹریننگ بھی ہے یہ دونوں پارٹ ہے ایک مشین کا ہے اور ایک انسان کا ہے ہم نے ان پر سب کت حاصل کرنی ہے ان دو اس سے پہلے ایف وان او فور اس سے پہلے سیبر جس سے ہم نے سکسٹی فائیو کی جنگ لڑی تھی امریکن اور فائنلی ہم نے آج بھی کوالٹی پہ جو ہے اس پہ انحصار کیا جو آپ نے جے ایف سیونٹین بنایا ہم نے کوالٹی پہ کامپرمائز نہیں کیا جے ایف سیونٹین ہم پلدہ ہے ایف سکسٹین کا بلکہ کچھ علاقوں میں ایف سکسٹین اچھا ایک امریکہ کا بائی ویکلی بائی منتھلی ہے دی نیشنل انٹریسٹ وہ کہتا ہے کہ وائی انڈیا ایر فورس is ڈائن کہ انڈیا کی ایر فورس جو ہے وہ مر رہی ہے اور دو وجہات وہ بچاتا ہے ان کامپیٹنس ان ایفیکٹیونیس یعنی کہ وہ نا اہل بھی ہیں اور وہ غیر فال بھی ہو رہے ہیں غیر فال بھی ہیں اب آپ آجائیے وہ جو انہوں نے بیلڈ کیا ہوا نا ایک تاثر کہ جی ہم quantitatively we are higher no doubt in numbers but یہ جو آپ نے بات کی نا فلائنگ کافنز والی آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے دو تین سال پہلے فلائنگ کافنز کے اوپر جو ویڈیوز تھی ان پائلٹس کی جو کہ یکے بعد دیگرے گر رہے تھے جاز اور وہ پائلٹس ہیں وہ kill ہو رہے تھے ان کی ویڈیوز وہ سڑکوں پہ تو وہ سڑکوں پہ نکل آئیں انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے کہا جی ہمارے خامن جو ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں ان کو آپ جہازیں اس قابل نہیں دیتے جو کہ ہوا میں سیفلی فلائی کر سکے تو this is a disaster انہوں نے یہ کام کیا آج بھی صورتحال ان پہ ایسے کیوں آئی وہ اس لئے آئی کہ جب ہم جی ایف سیونٹین ہم نے سٹارٹ لیا ہم سے دس سال پہلے اسی طرح ایک انڈیجنس خودساختہ جہاز بنانے کے لئے LCA کا نام Light Combat Aircraft جس کو آج کل جس کو اب وہ تیجہ کہتے ہیں مگر وہ جہاز جو ہے وہ اتنا خراب بنا کہ اس کو ان کی اپنی ائر فورس نے خریدنے سے انکار کر دیا and billions of dollars sunk in that program تو لہٰذا جو ان کا پلان تھا کہ وہ LCA بنائیں گے اور اپنی پرانی ونٹیج کے جہاز ہیں ان کو ریپلیس کریں گے جو ہمارا بھی پلان ہے اچھا اب وہ ریفیل کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ چونکہ ان کا جہاز LCA تو بنا نہیں اب ریفیل ٹائپ جو جہاز ہیں یہ بہت ایکسپینسیو ہیں آپ نے شروع میں بات کی تھی کیونکہ پس پیسہ جو بہت ہے نہیں پیسہ جو مرضی ہو پھر آپ یہ قیمت ہے اس جہاز کی مطلب وہ سو ملین سے زیادہ کا آئے گا آف کورس سو ملین سے کہیں جہاز آف کورس مور دن دیٹ آپ یہ فیف جنریشن جہاز ہیں جی ایس ایف تھرٹی فائیو تا امریکہ کے ان کی طرح قیمت تو آپ سنیں امریکہ کے علاوہ اس کو کوئی افورڈ ہی نہیں کر پا رہا وہ اتنے قیمت ہے اس سے کہیں اوپر شروع سے سکھایا یہ ہے کہ نمبر جو ہیں وہ تو دشمن کے پاس بہت زیادہ ہوں گے تو آپ نے ان نمبر کو مات کرنا ہے اپنی قابلیت سے اپنی ٹریننگ قابلیت اور ٹکنالوجی ٹکنالوجی ہم ہمیشہ ویب بن چوزی اور آج اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے اور چین کی مدد سے کوئی چیز بنائی تو ہم نے ٹکنالوجی پہ کیپیبلیٹی پہ کامپرمائز نہیں کیا چینیوں کے ساتھ مل کر جون جون ٹکنالوجی اویلیبل ہوتی رہی ہم اس جہاز کو آگے بنا کر چلتے رہے اور چینیوں کو ٹکنالوجی یہاں تک لانے میں ہم نے مدد کی ہم نے بتایا کہ ٹکنالوجی کیا چاہیے ایف سکسٹین ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ تو ٹکنالوجی وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ پروڈیوز ہمیں اور ان کی ائر فورس میں موسٹلی وہ کیونکہ اس پہ وہ پہلے سے کام کر رہے تھے جو ہی جی ایف سیونٹین کی ان کے پاس نالج آیا ہماری کوپریشن کی وجہ سے انہوں نے وہ ساری چیزیں اس میں انکورپریٹ کر لیں that is in the پی ایل ائر فورس by another name ایف ٹین کے نام اچھا وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً سو کی انونٹری جو میں نے پڑھی اپن سورس پبلی ہمارے ٹوٹل میں سو بتایا گیا میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں ایک اور بڑا اچھا ایسپیکٹ جو ہم نے رکھا that is called block building approach اسی approach پہ ایف سکسٹین بنا تھا block 5 block 10 block 15 اس کو block 1 سے ہم نے شروع کیا block 2 پہ گئے اب block 3 پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو جو تکنالوجی انہینس ہوتی جائے گی اس میں growth potential ہے ہم نئی تکنالوجی اس میں induct کرتے جائیں and the aircraft will remain state of the art and state of the time جو اس وقت کا جہاز ہیں جو latest generation ان کے ساتھ match کرے جو یہ ایئر مارشل صاحب جو بات کر رہے تھے quantity versus quality اسلام یہ جو F-16 ہمارے پاس ہے کیا کوئی مخصوص حالات ہیں کچھ ہمارے معایدے ہیں مخصوص terms and conditions میں ہم استعمال کر سکتے ہیں یا we are free to use it no no we are free to use it on either border بالکل اور یہ عام طور پہ تھوٹا سا conscious ہیں بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو وہ they may not want کہ ہم اس کو eastern border پہ کریں مگر وہ تو that is with us اور میری اکپنٹ ہے میں اس لئے کیا لیئی تھی کہ کسی border پہ لے جاؤں گا کسی پہ نہیں لے جاؤں گا ایسا نہیں ہے today particularly وہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ وہ جو ہم نے لیسن سیکھا تھا 90's کا آج آپ نے کبھی امریکہ سے threat سنی کہ وہ میرا ایف سکسٹین کے پرزے بند کر دیں گے کر لو آئی ایف جی ایف سیمنٹین now pitched into ہمارے پاس متبادل گا گیا ہے متبادل اپنا جہاز ہے it is in my own hands اور اس میں ایک بھی چیز نہ ویسٹن ہے اور نہ امریکن ہے چھک تو how can you stop me چھک so i will use ایف سکسٹین as i want according to my own conditions we are proud of you and the people that you have trained الحمدلل sir thank you thank you very much air marshal ریٹائر ہونے کے بعد بھی لیکن ابھی ان کا سلسلہ پاکستان کے ساتھ affiliation وابستگی اپنی جگہ اور پاکستان کے عوام کا بھی یہی حال ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے کچھ comparison کریں گے جو پاکستان کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں اور جو بھارت کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں اور یہ کتنی تباہی پھیلا سکتے ہیں ہمارے ساتھ روئیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں سلسلہ ہے حساب کتاب کا کھاتا ہم کھول رہے ہیں اگر خدا نا خواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اس کی ہالناکی کیا ہوگی ڈاکس اپ پہلا سوال آپ سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کتنی ہیں ایک سو تیس لگ بک بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کتنی ہیں اندازن ایک سو اٹھارہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پہلے ہفتے کے دوران کتنے افراد ہلاک ہو سکتے ہیں کم از کم دو کروڑ ڈاکس اپ پاکستان اور بھارت کے ایٹمی جنگ کے نتیجے میں کتنے افراد متاثر ہو سکتے ہیں دو عرب سے زائد پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے نتیجے میں سورج کتنے سال بعد نکلے گا تقریباً بیس سال گدر جائیں گے ڈاکس اپ پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے نتیجے میں پہلے دو ماہ کے دوران کتنے افراد ہلاک ہو سکتے ہیں کم از کم چار کروڑ پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے نتیجے میں آسمان کی طرف کتنے ٹن دھوان جا سکتا ہے دو کروڑ ٹن ڈاکس اپ ڈیڑھ کروڑ ٹن پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھوان امریکہ تک کتنے دن میں پہنچ سکتا ہے ایک ہفتے سات دن میں پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھوان ساری دنیا کو کتنے دن میں لپیت ملے سکتا ہے دو ہفتے میں چودہ دن کے اندر ڈاکس اپ یہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو جاتا ہے لیکن ڈاکس اپ ایک ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی جنگ شروع کرنا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ختم کرنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جس طریقے سے رسپونس بھی آ رہا ہے جو سٹریٹیجی بظاہر وہ سیاسی اتھکنڈے ہی ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کہیں دنیا کو اس کا نقصان نہ بھگتنا پڑ جائے اس سے پہلے جو واقعے ہوئے ہیں یہ ایٹمی ہتھیاروں سے ریلیٹڈ وہ تاریخ میں کتنے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا تو ایٹمی ہتھیار تو ایک ہی دفعہ استعمال کیے گئے ہیں اور وہ استعمال کرنے والا امریکہ تھا جب اس نے ناگہ ساگی اور ہیروشیومہ میں بوم پھیٹ لیکن اس وقت کے بومز فیصل صاحب آج کل کے بومز کے مقابلے میں بڑے چھوٹے ہیں آج کل کے جو بم بن گئے ہیں یہ ان کی ان کی جو ہولناک جو پھیلائیں گے جتنی جگہ پہ وہ آگ لگائیں گے آپ سوچئے کہ کوئی ایک شخص بھی پوری دنیا میں within 14 to 20 days وہ safe نہیں ہوگا سب متاثر ہوگا تاکہ امریکہ میں رہتا ہو کینیڈا میں رہتا ہو برطانیہ میں رہتا ہو وہاں پہ یہ جو دھوان اٹھے گا اور وہاں تک وہ پہنچ جائے گا ایک حادثہ مجھے یاد ہے 1986 میں چرنوبل کے مقام پہ ایک سیول نیوکلیر ریاکٹر میں لیکیج ہو گئی تھی وہاں بم دھماکہ نہیں ہوا تھا چرنوبل رشیہ میں رشیہ میں جو اب یوکرین ہے وہاں پہ لیکیج ہو گئی تھی بم دھماکہ نہیں ہوا تھا اور اس کی ریڈییشن جو ہے وہ اردگرد کے سارے ممالک میں پھیل گئی تھی وہ جرمنی میں تھی وہ سویڈن میں تھی وہ نوروے میں تھی وہ سب جگہ وہ یوکے میں تھی اور وہاں کی بھیڑ بکڑیوں کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اس کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیویٹی چلی گئی آج تیتیس سال گزر گئے ہیں تریٹی تری ایئرز ابھی تک وہ علاقہ صاف نہیں ہو سکا ابھی تک اس علاقے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو تھائیرویڈ کینسر ایک دم کینسر کی جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہر دوسرے آدمی کو کینسر ہونے لگتا ہے اور آپ کی لنگز کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں آپ کی بلڈ ڈیس آرڈرز بڑھ جاتے ہیں آپ کے میدے کے اندر آپ کے اندر ہر قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور آپ اندازہ کیجئے تیتیس سال گزر گئے چرنوبل کو اور وہ صرف ایک چیول نیوکلئر ریاکٹر تھا اب اگر یہاں یہ صرف واقعہ تھا حادثہ تھا یہ حادثہ تھا دماغہ بھی نہیں ہوا دماغہ بھی نہیں ہوا اور تینتیس سال بعد بھی اب وہاں حالات ہیں ڈاکسر اب بہت بڑی کنفیوین ہے ویسے تو ایٹمی اتھیاروں کو لے کے ہم اپنے دفاع کے لیے اس پہ فخر بھی کرتے ہیں دنیا جتنے مالنگ دنیا کی جن کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں ڈیکلیرڈ ہیں وہ اس پہ ضرور فخر کرتے ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب کوئی ایٹمی میزائل یا اٹومک ویپن پھڑتا ہے پہلے وہ کس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے بعد پھر اگلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے جو سالوں گزر جاتے ہیں اس کے اثرات دیکھئے پہلی لہر تو آگ کی لہر ہے ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے ہم نے جو کہا کہ تقریباً دو کروڑ سے تین کروڑ اشخاص جو اس خطے میں رہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ فورن ہی جھلس کے مر جائیں گے اس کے بعد پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تین یا چار ہفتے کے بعد پھر وہ جو ریڈییشن ہے آئیونیزیشن ہے ہماری باڈی کے اندر ریڈییشن چلی جائے گی بچوں کو کینسر ہونے لگے گا اور مختلف قسم کی آپ کی لنگز کی بیماریاں آپ کی پھپڑوں کی بیماریاں آپ کی ہر چیز کی قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اچھا اب موڈرن زمانہ ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر کیا کچھ نہیں چل رہا ہماری فارماسوٹیکل کمپنیز تباہ ہو جاتی ہیں آپ کا جو نیٹورکس ہیں وہ سارے تباہ ہو جائیں گے آپ کا بینکنگ نیٹورک فائننشل نیٹورک اچھا ورلڈ ٹریڈ گلوبل ٹریڈ ٹریڈ تقریباً ختم ہو جائے گی دسکریکٹ ہو جائے گا ایک ریجن پورا ہی دنیا پوری دنیا میں ایک تو آپ کی جو کراپس ہیں جو آپ گا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کہت سازی وہ سٹار ویشن کا معاملہ شروع ہو جائے گی آپ کی وائلڈ لائف ختم ہو جائے گی وائلڈ لائف ختم ہو جائے گی دو عرب لوگوں کو امیجیٹ سٹار ویشن کا کہت سازی کا جو ہے شکار وہ نظر آتا ہے اگر ایسی کوئی جنگ شروع ہو جائے تو دیکھیں ایک رول آف تھم یہ کہلاتا ہے کہ مزائل کسی ایسے ملک کے اوپر جنرلی نہیں پھینکے جاتے جن کے پاس قابلیت ہو مزائل واپس پھینکنے کی اب دیکھیں امریکہ نے کبھی مزائل جو ہیں وہ نورتھ کوریہ کے اوپر نہیں پھینکے ہیں جی اسرائیل کے اوپر کوئی مزائل نہیں پھینکتا ہے تو یہ مزائل پاکستان کے پاس بھی ہیں مزائل جو ہیں وہ انڈیا کے پاس بھی ہیں تو ایسا حادثہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو اس کے اندر ملوث ہو جانا چاہیے کیونکہ ساری دنیا کے اوپر اس کا ایفیکٹ آئے گا صرف یہ ایفیکٹ پاکستان اور انڈیا کے اوپر نہیں رہے گا باکس سب اب سفارتکاری کی آپ نے بات کر دی ہے پتہ نہیں پرسنلی ہم تھنکنگ کہ دنیا کو جس طریقے سے اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے تھا شاید اس طرح وہ پاکستان کے نہ وزٹ ہوئے نہ انڈیا کے وزٹ ہوئے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے لیکن ایک اور امپورٹنٹ معاملہ او آئی سی پاکستان نے ریپریزنٹ نہیں کیا پاکستان کے تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے پاکستان کو جانا چاہیے تھا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے پاکستان نہیں گیا اچھا کیا لیکن یہ ایسے پلیٹ فارمز اور ان حالات میں اگر پاکستان او آئی سی چلا جاتا تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں دیکھئے آئی سی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا زبردست سٹرانگ قسم کا پلیٹ فارم کبھی بھی نہیں رہا مطلب ڈیبیٹنگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ سب کٹھے ہو کے ڈیبیٹ ضرور کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کبھی عمل درامت آن دا گراؤنڈ کچھ خاص ہوا نہیں ہے کچھ کر نہیں سکے اور بالخصوص مسلم کنٹریز کے لیے تو کوئی ایسا بڑا واقعہ اس دفعہ انڈیا جو کہ جس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک جاریت پسند ملک ہے اگریسر تھا اب یہ تو دنیا کے سامنے آ گیا کہ پاکستان نے اس انسیڈنس میں اگریشن نہیں دکھایا ہم ان کے ملک میں جاریت کرنے نہیں گئے وہ انٹر ہوئے ہیں ہمارے ملک کے تو یہاں پہ ایک کلیر کٹ فتح ایک جنگ دو فتوحات ایک تو ہماری ملٹری کیپیبلیٹی سامنے آ گئی کہ وہ سپیرر ہے اور دوسرا ہماری مورل جیت جو ہے جو ایک اخلاقی جنگ اور ملٹری کی جنگ دونوں جنگیں پاکستان نے جیتی ہیں ٹھیک ڈاکسٹ پروگرام کا وقت مو گئے بہت شکریہ آپ کا ایک اور سب سے امپورٹن پہلو جس پہ بات بھی ہو رہی ہے لیکن یہ حقیقت ہے پاکستان میں رہنے والے عوام وطن کی خاطر اپنی جان دینے کو عزاز سمجھتے ہیں کیونکہ سب سے عظیم جو رتبہ موت کا ہے وہ شہادت ہی ہے جبکہ ہمارے پروسی ملک میں حالات کچھ مختلف ہیں فیصل عباسی کو اجازت دیجئے